چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں آخرکار کنگ خان کی یعنی کی ایس آر کے کی جوان زہاب گھر میں بنا رہے ہیں پیزا اور اس بات کا پروف میرے سامنے آ گیا ہے کیونکہ اس موڈل اور یس اگین ایکٹرس نے یہ بڑی بات کہتے ہوئے نظر آئی ہے کہ کنگ خان نے انہیں کھلا دیا ہے پیزا اور اس کی شکل ایسی ہے نمازکار سواہت ہے آپ کا چینل ٹیلی خزانہ میں آ گیا ہے یاروکا یار ہو سراہل بھول چینل کو پرافت سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں نے اگر مجھے انسٹرگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیا ہے راہول بھوج15 میں یہ وہاں پر بات چیت کریں گے تو دوستو چلیے بات کرتے ہیں کہ آخرکار نوپریت کور کیا کہتی ہیں اپنے منت ڈائریز کے اندر جی ہاں نوپریت کور ہم سب کو پتا ہے ایک بیوڈیفول ایکٹرس اور موڈل ہیں اور نوپریت کی اگر میں بات کروں دوستو تو انہوں نے شارک کھان کو دیا ہوا ایک بہت بڑا وعدہ توڑ دیا ہے یہ دیکھیں شارک کھان نے ان کے لئے نوپریت کور لکھوایا ہے یہ ناپکن ہے پیپر ناپکن اس میں تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دو تو ابراہم کھان واہ 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 ابراہم نے بھی اپنا نام لکھایا اس میں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں تو نفریت کہتی ہے کہ میرے لئے تو جیسے سپنا ہے جب میں نے شارک کھان کے گھر منت میں پرویش کیا میں دیکھتی رہ گئے اور میں بار بار اپنے آپ کو یہیں ریالائز کروا رہی تھی کہ یہ سپنا تو نہیں ہے کہیں میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہی ہوں یہ میں بار بار اپنے آپ کو چونٹی کاٹ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سپنا تو نہیں ہے نفریت یہاں پر دوستو ایک اور بات بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ ویسے تو میں نے شارک کھان کو پرومیس کیا تھا لیکن سٹل یہ میرے بہت بڑی بات ہے اسی لیے میں اس چیز کو ساپ طور پر رکھنا چاہتی ہوں یس شارک کھان نے میرے لئے خود پیزہ بنایا یہ دیکھو دوستو نفریت کہتی ہے وہ بھی بیج پیزہ یہاں پر نفریت یہ بات کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس پوست کو پوست نہیں کروں گی اس پکچر کو کبھی بھی پوست نہیں کروں گی لیکن یہ میمری اتنی ساتھ پریشیس ہے کہ میں کیا بتاؤں میں منت کے اندر گئی وہاں کی لائف دیکھی میں بلیسڈ ہوں اور the king at the rate of srk خود اس پیزہ کو بیک کر کے میں لے لائے وہ بھی ویج بکوز کچھ پنجابی ویج بھی ہوتے ہیں all the while i was at his house i thought i was dreaming and someone was soon going to wake me up i kept my calm and composer because i didn't want to freak out in front of شارک خان دیکھ لیے آپ کو بتا دو تو نفریت کی آلی فوٹو بہت زیادہ ہی وائرل ہو رہی ہے جب شارک خان کے ساتھ انہوں نے یہ ایک بہترین وہ کھچوائی ہے selfie تو شارک خان جو کی اپنے گیسٹ کو بہت اچھے طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دو تو نفریت نے اس طریقے سے پیزہ پارٹی کے لئے بولا اور نفریت جو ہے وہ اس طریقے سے کھلا رہی ہے کھانا آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بنے رہے چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں آپ کا فیورٹ چینل جس کا نام ہے ٹھلی خزانہ بائی بائی